ہیلو مائی ڈیئر میڈیا ایسپرنٹس اور میڈیا ایگزامز کے اس پلیٹ فارم میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اگر آپ میڈیا ایگزامز کے کین ویور ہیں تو میری ہی طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ فریز بس چکا ہوگا کیونکہ میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہے اور اب تو حالات کچھ یوں ہیں کہ آئی ایم سی کا کوئی بھی ویڈیو ہو وہ اگر اس فریز کے ساتھ شروع نہیں ہوتا ہے تو وہ ادھورہ لگتا ہے چلی یہ تو رہی ویڈیو کی بات میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں میرا نام ہے شیخ ناوید also known as ناوید the شیخ اور آئی ایم سی کے سیشن 2022-23 میں ریڈیو این ٹیلیویشن جرنلزم کے لیے میرا سیلیکشن ہو گیا ہے ایڈمیشن میں کروا چکا ہوں اور نو تاریخ سے یہ نو نومبر سے میں کلاسیز جائن بھی کرنا ہوں گا کہنے میں کتنا سرل لگنا ہے نا بلکل سمودھ سا لیکن اتنا سمودھ ہے نہیں آئی ایم سی تک پہنچنا ہے کافی ups and downs کے ساتھ کافی اوبر خابر راستوں سے ہوتے ہوئے آپ کو یہاں پر پہنچنا ہوتا ہے اور اس اوبر خابر راستے میں اگر کسی نے اس راہ کو سمودھ آسان سرل بنایا ہے تو وہ ہے مسٹر حریشنکر سونی حریشنکر سونی سر میڈیا ایگزامز کے پلیٹ فارم میں بچوں کو سبھی کچھ سکھاتے ہیں جو بھی آئی ایم سی میں پہنچنے کے لیے ضروری ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جرنی کس طرح کی رہی میڈیا ایگزامز کے ساتھ شروعات میں مطلب جون یا جولائی کے اراؤنڈ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے آئی ایم سی جانا ہے اس کے پہلے کچھ میں کسی اور چیز میں بزی تھا تو میں دھیان نہیں دے پایا جون اور جولائی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا لگ بھرک جولائی میں ہی کہ مجھے آئی ایم سی میں جانا ہے تو میں نے سرچ کیا کی آئی ایم سی ایڈمیشنز اس طرح کا کچھ میں نے سرچ کیا یوٹیوب پر اور سب سے پہلے ٹاپ پر جو ویڈیو آیا وہ تھا میڈیا ایگزامز کا تو میڈیا ایگزامز کا پھر میں نے یہ ویڈیو دیکھا اس کے بعد میں نے اور بھی کچھ کچھ ویڈیوز دیکھے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو کا مجھ پر کیا ایپریشن رہا تو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ انسان کافی سرل کافی سہج کافی تجربے والے لگ رہے ہیں تو میں نے ترنت اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کیا کیونکہ بات سبسکرائب کیا آگئی ہے یہاں پر تو میں آپ لوگوں سے سبھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ترنت سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو کہیں اور دیکھ رہے ہیں تو ترنت یوٹیوب پر جائیں اور میڈیا ایگزامز کے پلیٹ فارم کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت سبسکرائب کیجئے کیونکہ مجھے پتا حریش انکر بھی یہ نہیں کہیں گے آپ سے تو چھلیے سبسکرائب کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر میں نے دیکھا اور دوسرے کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں پر مجھے اتنا پسند نہیں آیا مجھے پسند آیا میڈیا ایگزامز کا ویڈیو اور پھر اس کے بعد میں نے سبسکرائب کرنے کے بعد میں فالو کرنے لگا کہ کیس طرح سے کیا ہے کیونکہ میں جاپ پر بھی ہوں میرا کچھ ہی ہوں تھا کہ میں نے قریب چار سال پہرے ایک دہلی میں انسٹیٹیوٹ سے کوچنگ کی تھی اس کا ٹریننگ کی تھی کی ٹی وی نیوز اینکرینگ ٹی وی نیوز ریڈنگ اور ریڈیو جوکی کی اس کے بعد پھر جولائی ٹو سانس نائنٹین سے میں اپنے جب کالیج کے فائنل یور میں اینٹر کر رہا تھا تب سے میں نیوز اینکر ہوں اور تین سال سے زیادہ مجھے ہو چکا ہے اس میں تو میں کچھ کارانوں سے میں آئی ایم سی کی طرف میرا فوکس نہیں تھا لیکن ہاں تب سے مجھے جب میں نے کورس کیا تھا تب سے مجھے آئی ایم سی کی بارے میں پتا تھا کہ یہ بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے اور یہاں سے جو بھی مچے جو بھی سٹوڈنٹس کالیفائی ہوتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں پڑھا نام ہوتا ہے تو اس کا مجھے نولیج تھا ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی کسی کسی کو اس کے نولیج پہلے سے ہو اور جن کو نہیں بھی ہے تو میڈیا ایگزام سے آپ کو پورا نولیج مل گیا ہوگا کہ آئی ایم سی کس طرح سے بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے انڈیا میں ماس کمیونکیشن کے لیے تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا اور اس کے بعد پھر میں فالو کرنے لگا اور سب سے اچھی بات یہ ہے حریش انکر سر کی کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس میں اگر وہ انہوں نے کورس پرچیس کیا ہے نہیں بھی کیا ہے تو دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں کرتے مطلب ایک ٹیچر کے اندر یہ کوئیلیٹی ہونی چاہیے کہ سٹوڈنٹ کو وہ ایک نظر سے دیکھیں ہے نا تو وہ بھید بھاو نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واتس اپ پر میں نے ان سے شروعاتی دنوں میں انہوں نے بہت اچھے سے ریپلائے کیا اس کا بہت اچھے سے آنسر کیا جیسے باقی لوگ کرتے ہیں ایک لیٹریٹیو ایک ایمیج بناتے ہیں اپنا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کورس پرچیس کر لے انہوں نے بلکل نہیں بلکل آنسٹ گائیڈنس دیا وہاں پر اس کے بعد میں فالو کرتا رہا پتا چلا کہ سی او ای ٹی پی جی کے اندر ہی آئی ایم سی نے اپنا داخلہ کروا لیا ہے اور اس کے بعد اب اینٹی یہ ہی اس کا ایکزام کنڈکٹ کروانے والا ہے سی او ای ٹی پی جی کے اندر اور پی جی کیو پی فورٹی ون اس کا کوششن پی پر رہے گا تو یہ مجھے نالیج نہیں تھا یہ ابھی میں بڑی ایزیلی آپ کو بتا پا رہا ہوں اگر کوئی ویکٹی انڈیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اگر ای 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 چاہیے تو اتنا آسان نہیں ہے مطلب جتنی آسانی سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اتنی آسان نہیں ہے حریش انکر سر ساری انفرمیشن بچوں کو پہنچاتے ہیں اور میں اس چیز میں کافی خوش قسمت رہا کہ انہوں نے ساری انفرمیشن مجھے ٹائم پر پہنچائی اور ہمارے سبھی ساتھیوں کو ٹائم پر پہنچائی اور اس وجہ سے ہم لوگ آئے ای 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 مجھے ٹائم پر پہنچائی تو یہ انہوں نے پھر پتائیا کہ پی جیو بی فارٹی ون کے اندر یہ ہوگا اگزام پھر میں نے ان کا کورس پر چیز کیا کورس پر چیز کرنے کے بعد میں نے تھوڑا بہت دیکھا کیونکہ میں جاپ پر تھا تو میں بہت زیادہ اس پر اپنا ٹائم دے نہیں پایا اور اس کے بعد ٹائم دینے کے بعد تھوڑا بہت کبھی کبھی مطلب دو تین ہفتوں میں ایک آگھ گھنٹا دے دیا ہے اس طرح سے کچھ کچھ میں کرتا رہا اس کے بعد پھر میں نے ان کی تیسٹ سیریز جوائن کی تیسٹ سیریز بھی میں پوری طرح سے لگا نہیں پایا کچھ ہی تیسٹ لگا پائے میں لیکن اس کے بعد بھی مطلب ایک رف نولیج آ گیا اور جب آئے ایم سی کا ایکزام پہلے تو ایکزام کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کب ہوگا کب نہیں ہوگا اس کے بعد جب 4 سپٹیمبر ڈیٹ آئی جب ایکزام میں نے دیا تو ایکزام ہم لوگوں کے لیے سبھی کے لیے سرپرائزنگ تھا کیونکہ آئے ایم سی کا پہلے جس طرح کا ایکزام ہوتا تھا اس سے ریلیٹیڈ کوششنز نہیں تھے پی جی کیو پی فورٹی ون کے ہم نے پریوییس یئر کوششنز پیپر دیکھے ہوئے تھے اس سے بھی کافی پر یہ ایکزام آیا تھا یہ کوششن پیپر آیا تھا تو وہ دیکھنے کے بعد ہم لوگ سبھی ایک سمنجس کی ستھیتی میں بن گا ایک uncertainty آگے کہ پتا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ سبھی سٹوڈنٹس کو جو بھی سٹوڈنٹس تم کو confidence دیتے رہے کہ آپ ٹینشن مطلعو آپ کا آئے ایم سی ہو جائے گا اور جو سٹوڈنٹس کا لگ رہا تھا کہ سہی میں نہیں ہو پائے گا انہیں کافی زیادہ اچھے alternative options بھی پتا ہے تو alternative options میں کئی ہمارے ساتھ ہی alternative options میں گئے اور سیکھڑوں بچے جو ہیں جو میڈیا exams کے platform سے جڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں سے connected ہیں ان کا آئے ایم سی میں selection ہوا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنے سٹوڈنٹس کسی اور platform سے گئے ہوں گے کیونکہ ہم لوگا ایک selected سٹوڈنٹس کا بھی group ہے اس میں بھی سیکھڑوں بچے ہیں تو ہمارا selection ہو گیا پہلے مطلب selection اتنی easily ہوا نہیں مطلب پہلے تو exam دیا ہم لوگاں کافی tensed تھے وریڈ تھے کہ پتا نہیں کیا ہوگا selection ہوگا نہیں ہوگا اس کے بعد finally NTA کی provisional answer کی ڈلی اس سے بھی ہم لوگ کافی خفا تھے کہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد result آیا result آنے کے بعد counselling کا جو تھا وہ delay ہو رہا تھا پھر یہ بھی counselling کی پہلی بار ایسا مطلب ہوا کی IAMC نے NIC کے ساتھ اس کے admission portal میں اپنی counselling کروائی تو وہ بھی کچھ نیا تھا لیکن ہر step پر step by step ہر قدم پر ہر ہی شنکر بھی ہم لوگوں کو guidance دیتے رہے کہ آپ کو کس طرح سے follow کرنا کس طرح سے اپنی perform کرنے جو بھی actions ہیں کس طرح سے decision لینا ہے فارم بھرنا counselling کا فارم بھرنا یہ ساری چیزوں میں انہوں نے ہمیں guide کیا اور guide کرنے کے بعد finally جب first list آئی تو مجھے H.A.J. Delhi ملا ہندی journalism اور سمحاب نہ تھی کہ radio and TV journalism بھی مجھے مل جائے گا تو میں نے float کیا اور finally مجھے radio and TV journalism ملا اب اس میں ایک بہت زیادہ sensitive چیز ہے بہت زیادہ important چیز ہے جو آپ کو بتانی ضروری ہے کہ بیچ میں counselling کے دورہ میرے 10th کے certificate کے verification میں NIC کے admin دوارہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ میرا 10th کا جو certificate ہے اس میں کوئی discrepancy ہے حالانکہ وہ original certificate تھا اس میں کوئی problem تھی نہیں تو میں نے چاولہ سار کو contact کیا وہاں سے مجھے کوئی result نہیں مل پایا کیونکہ یہ سیٹرڈے تھا انہوں نے answer ہی نہیں کیا اس کے علاوہ میرے پاس اور دو تین professors کے نمبر تھے انہیں contact کیا میں نے نہیں ہو پائے contact بات ہی نہیں ہو پائے میں نے سر سے کہا کہ سر اب آپ کو پریشان کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہی کروا سکتے ہیں اور ایسی ایسی سمسیا ہو کے انہوں نے کہا چنتہ مت کرو کوئی problem نہیں ہے اگر آپ صحیح ہو genuine problem ہے مطلب آپ کی تو valid document تو آپ کا میں کرواتا ہوں پھر انہوں نے جیسے ہی بات کی اس کے آدھے گھنٹے کے اندر میرا document verify ہو گیا اسی مارکشیٹ کے ساتھ تو یہ ایک incident آپ کو بتانے اس لئے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ Delhi میں نہیں رہتے ہیں اور آپ کو اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو ہری بھئیہ آپ کو مطلب ساری چیزیں آپ کو وہیں پہ بتا دیں گے آپ کی help یہیں پر بیٹھ کے کر دیں گے تو ان کے اندر ایک مطلب tendency ہے وہ بڑے بھائی کا بھی کردار نبھاتے ہیں اور ایک teacher کا بھی نبھاتے ہیں تو آپ کو جو جو چیزیں سکھانے teacher کے روپ میں بھی سکھائیں گے اور ایک بڑے بھائی کے طور پر جو personal guidance دینا ہے کہ کس طرح کا room لینا ہے کس طرح سے خانہ وانا بنانا ہے آپ لوگوں کو وہاں جاؤ گے تو کیسے کرو گے یہ ساری چیزیں ایک بڑے بھائی کے طور پر بھی بتاتے ہیں تو اس لئے میں خود بھی کبھی بھائیہ کبھی سار اس طرح سے کہتا ہوں تو ایک کافی اچھا platform ہے media exams اگر آپ جانا چاہتے ہیں IMC میں تو ہر ایک قدم پر آپ کو صرف پڑھائی سے related نہیں پورا selection پورا admission class join کرنے تک یہاں تک کی room اور کھانا آپ کو کیسے arrange کرنا اس کا تک آپ کو guidance ملے گا media exams platform میں اور مجھے مطلب I doubt کی کسی گروپ ہے جو بھی میڈیا exam سے جڑے ہوئے ہیں تو سبھی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کوئی بھی بھیج رہے ہو تو وہ آپ کو ریپلائی کریں گو اور جلدی سے جلدی ریپلائی کریں گے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ 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 اور آپ کو اس طرح کی فیسیلیٹی اویلیبل ہوگی بھلے یہ آپ نے کورس لیا ہو چاہے نہیں لیا ہو تو یہ مطلب میں صحیح میں اس چیز کا مطلب کافی زیادہ فین ہو ذرکہ کہ آپ کیسے کر لیتے ہیں کیونکہ میں خود یہ یہ نہیں کر پاتا ہوں تو سب ہی خیال رکھتے ہیں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم سی میں آپ کو نیکس یار یا جس بھی سیشن میں آپ اور بیسٹ آف لگ آل دا بیسٹ میڈیا اگزام سے جڑے رہیے